جو جو پو تو کوئی خاص چوٹ نہیں لگی تھی بٹ اس نے کھانے کو ضرور چلا دیا تھا اب پھر اس کی اُلٹی سیدھی حرکتوں سے تنگ آ کر یہ تو اسے اپنے اپارٹمنٹ سے جانے کو کہہ دیتا ہے بٹ جو جو بھلا کہاں ماننے والی تھی وہ تو اُلٹا اسے اپنے ساتھ باہر کھانا کھانے کو کہتی ہے وہ دونوں پھر باہر مل کر نہ صرف کھانا کھاتے ہیں بلکہ ساتھ میں ڈرنک بھی کرتے ہیں وہ تو یہاں برجے کو ایک فرینڈ کی طرح ہی ٹریٹ کرتی ہے دوسری طرف ایک بار میں بائی ہی نے اپنے دو کولیکس کو بلوا لیا ہوتا ہے اور یہاں پر وہ اپنے موٹو کولیک کو ایک ہارٹ گرل کی طرف اشارہ کر کے اسے پروپوس کرنے کو کہتا ہے بٹ وہ گرل کوئی اور نہیں بلکہ ڈنگ ہی ہوتی ہے اسے دیکھ کر باقی دونوں تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن بائی ہی اس کے حد تو چڑھ جاتا ہے ادھر جو جو تو اب کافی ڈرنک ہو چکی ہوتی ہے اور وہ جی کو تو پھر اپنے ایکس بوائی فرینڈ ٹینگ کے بارے میں بھی پتا بیٹھتی ہیں اور یہ باتیں کرتے ہوئے پھر وہ وہاں پر ہی سو جاتی ہیں دنگ باہر میں اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ ہی آئی تھی اور اسے تو اس پہ بڑا یقین ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ لف کرتا ہے لیکن بائی ہی نے اس کا پتہ کروا لیا تھا وہ ایک نمبر کا تھرکی انسان تھا لیکن اس کی باتوں پر ڈنگ تو کوئی یقین ہی نہیں کرتی جو جو کو جی نے اپارٹمنٹ میں چھوڑ دیا تھا اور اس کا فون جی کے پاس ہی رہ گیا تھا اب اس کے فون میں ٹینک کی کال آتی ہے بٹ وہ تو آگے سے اس کی کال پک ہی نہیں کرتا جو جو کی جب آنگ کھلتی ہے تو وہ اپنا دوسرا فون نہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے وہ اسے ڈھوننے بھی جاتی ہے بٹ فون اسے نہیں ملتا اور یہ ملتا بھی کیسے وہ تو یہ کے پاس تھا پھر نیکسٹے ہی ماں کو جو جو کا فون دیکھ کر اسے ہی اسے رٹانے کو کہتا ہے بٹ وہ تو یہی سے کہہ دیتا ہے کہ اس نے آفٹر سروس کے لیے ورک پہ آنا ہے تو آپ خود ہی اسے دے دیجئے گا آفیس میں دنگ کا تھرکی بائی فرنڈ جارج آیا ہوتا ہے اب تو پورا سٹاف اس کو رشک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بائی فرنڈ کتنا ہینسوم ہے بٹ اس کی اصلیت کا تو صرف اور صرف بائی ہی کو ہی پتا تھا اب بعد میں بائی ہی تو ٹینک سے ملنے پہنچا ہوتا ہے اور وہ اس سے بہت اچھے سے ملتا ہے کیونکہ وہ تو اس کا بھی فرنڈ تھا اور یہاں پر وہ ٹینک کو سیکریٹلی ایک میسیج بھی دیتا ہے کہ جو جو کو آج بھی تمہارا انتظار ہے تو تم اسے اپنے ساتھ دینر پر لے جانا اب بعد میں وہ جو جو کو لینے آفیس میں پہنچا ہوتا ہے اور یہاں پر اس کی ملاقات دنگ سے بھی ہو جاتی ہے اب اس سے پہلے وہ اس کے سامنے کوئی الٹی سیدھی بادیں کرتی اوپر سے جو جو آ جاتی ہے اور وہ تو ٹینک کو یہاں دیکھ کر من ہی من میں بہت خوش ہوتی ہیں اور یہ دونوں پھر رات کو ہی ملنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں دوسری طرف یہ تو جو جو کے آنے کا ویٹ ہی کرتا رہ جاتا ہے بڑ وہ نہیں آتی اب پھر وہ اسے فون رات کو دینے کا سوچتا ہے پھر وہ اسے موبائل دینے جاہی رہا ہوتا ہے کہ اس کی ٹکر ٹینک سے ہو جاتی ہے اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو جو جو کے لیے یہاں پڑھایا ہے تو اس بات سے جی کا دل ہی ٹوٹ جاتا ہے اب جو جو تو یہ سپنے سجا رہی ہوتی ہے کہ ٹینک مجھے رومانٹک ڈیٹ پر لے کر جائے گا اور ساتھ میں ہم باہر میں جا کر خوب مستی بھی کریں گے بٹ وہ تو اسے اپنے ایک سینئر ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے اور وہاں پر وہ ڈاکٹر سے اس کے ٹریٹمنٹ بغیرہ کروانے کی ٹپس لیتا ہے اس سب سے اس کے ارمانوں پر تو پانی ہی پھر جاتا ہے اب وہاں سے جاتے ہوئے وہ اسے پوچھ ہی لیتی ہے کہ تم میریڈ ہو تو وہ پھر اسے بتاتا ہے نہیں اور یہاں پر ان کی گاڑی بھی خراب ہو جاتی ہیں اب وہ اپنی گاڑی وہی پر ہی پار کر دیتا ہے اور جو جو کے ساتھ ووک کرتے ہوئے ماں سے جانے لگتا ہے اب راستے میں یہ دونوں اپنے پاس کے بارے میں ہی باتیں کرتے ہیں یہاں پر ایک آنٹی تو انہیں کپل ہی سمجھ لیتی ہے خیر ریالٹی تو یہ نہیں تھی دوسری طرف یہ تو اتنا دکھی ہوتا ہے کہ اس نے کچھ دینوں کے لیے بزنس ٹریپ پر جانے کا پلان بنا لیا ہوتا ہے اور اس کی سیڈنیس تو ماں سے بلکل بھی چھپی نہیں رہ سکتی ادھر جو جو اور ٹینک یہ یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ کالیج لائف میں جہاں ٹینک ایک ٹوپر بھائے تھا وہی جو جو ایک ڈم گرل تھی اور ان دونوں کی جوڑی سے گرلز کریٹی سائزی کرتی رہتی تھی پھر اب وقت تو بہت بدل چکا تھا جو جو تو پہلے کی نسبت اب کافی پریٹی ہو چکی تھی اب پھر جو جو اسے گھٹ بھائے کہہ کر اندر آ جاتی ہے آخر کو جو بھی تھا وہ اس بات سے خوش ہوتی ہے کہ اس نے آج ٹینک کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینٹ کیا ادھر گر پر موم اور بھائی امیجن کر رہے ہوتے ہیں کہ آج جو جو نے کیسے ٹینک کے ساتھ اپنا وقت گزارا ہوگا بھر ان کے پوچھنے پر جو جو پھر انہیں کہتی ہے کہ ہمارے بیچ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا سو ایسا غلط سوچ نہ بند کر دو جی نے اب جو جو کو فون دینے کا پکا ارادہ کر لیا ہوتا ہے اور ساتھ میں وہ آج اسے یہ بھی بتانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ اتنے عرصے پہلے تم نے جس پوائی کی جان بچائی تھی وہ میں تھا اب پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو جو کے پاس پہنچا ہوتا ہے اور یہاں پر وہ اسے اپنے بارے میں بتا دیتا ہے تو اس بات سے جو جو کافی سرپرائز ہوتی ہے اور جی نے اس کے کونٹریکٹ پر سائن اسی وجہ سے ہی کیا تھا کیونکہ اس نے اس کی ہیلپ جو کی دی اور یہاں پر وہ پھر اس کا فون لوٹاتا ہے اور ساتھ میں اسے یہ بھی کہتا ہے کہ آج سے میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہم دونوں اب کبھی نہیں ملیں گے یہ تو وقتی بتائے گا کہ ملیں گے کہ نہیں خیر جو جو اسے کہتی بھی ہے کہ ہم دونوں تو فرینڈز تھے تو فرینڈ ہونے کے ناتے ہی مل سکتے ہیں تو جی پھر اسے کہتا ہے نہیں بلکل بھی نہیں اور پھر مہاں سے جاتے ہوئے اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے فون پر ٹینکی کالز بھی آئی تھی جو میں نے پک نہیں کی تھی اب پھر جو جو پاسٹ میں کھو جاتی ہے ایکچلی میں وہ اس کے ساتھ اپرو اور سٹڈی کرنے جانا چاہتی تھی بٹ وہ تو اسے بھی نہ بتائے ہی مہاں سے چلا گیا تھا اس بات سے جو جو کا بہت دل دکھا تھا اور اس نے سمجھا تھا کہ شاید میں اس کے قابل ہی نہیں ہوں اور نہ ہی ہم دونوں کی جوڑی پرفیکٹ ہے اپنے ایکسٹے اسے سیٹ دے کر پھر بھائے ہی اس کے بارے میں ٹینک سے بات کرنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے جو جو تو ماں سے ملنے ایک پلیس پر پہنچی ہوتی ہے اور یہاں پر وہ جو جو سے ایک پرومیس بھی لیتے ہیں کہ اگر زندگی میں کبھی بھی یہ کو تمہاری ہیلپ چاہیے ہو تو تم ضرور اس کی مدد کرنا تو جو جو کہتی ہے ویسی وہ ایسا بندہ ہے تو نہیں جسے کسی کی ہیلپ چاہیے بٹ اگر ایسا موقع آیا تو میں ضرور اس کی مدد کروں گی دوسری طرف ہاں میں پتہ چلتا ہے کہ ٹینک کی اسسٹنٹ تو اسے بہت لائک کرتی ہے اب بھائی ہی یہاں پر اسے ملنے آتا ہے تو وہ بھی یہ بات بہت اچھے سے نوٹ کر لیتا ہے خیر پھر بھی وہ ٹینک کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کے لیے انوائٹ کرتا ہے جو کہ وہ مان جاتا ہے ادھر جو جو کو کسی آدمی کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر وہ ہم تو سمجھتی ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ڈیٹ پہ ہی آئی ہے اور وہ جب اس سے ملتی ہے تو یہاں پر وہ بھی ماں کو دیکھ کر سرپرائز ہو جاتی ہے کہ اس کی شکل میرے ہزبینٹ سے کتنی ملتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی یہ پارٹ ختم ہو جاتا ہے تینکس پر واتنگ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھے لگتی ہے تو پلیز اسے لائک بھی کر دیا کریں تینکیو تینکس پر واتنگ